موسیقی پاکستان کو لے کہ جب ہم فرسٹ ویف کو دیکھیں اس میں شاید اتنا ہم نہیں ہم نے ٹارگٹس کیا اس طرح سے ہم نے ریچ نہیں کیا تھا لیولز کو اور ہم اگر بالخصوص اسلامباد کی بات کریں تو اسلامباد میں تو گیارہ بارہ کے درمیان ہم لوگ پوزیٹیوٹی ریٹ پہ جا چکے ہیں ٹیسٹس کو اب ہم لوگوں کو ایز ای نیشن سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اس وبا کا دوبارہ کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے پہلے بھی ہماری ملک نے ہماری قوم نے آپ لوگوں نے یہاں پہ اس ملک کے اندر اپنے شہروں میں اپنے گھروں میں اس وبا کا بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اس کو ہرا کے نکال دیا لیکن اب شاید ایک دفعہ پھر تائم آ گیا کہ ہم لوگ اب اس وبا کا دوبارہ سے مقابلہ کریں اور اس دفعہ امپورٹنگ بات یہ ہے کہ ہم نے لوگ ڈاؤن پہ نہیں جانا ہم نے اپنی معیشت کو بچانا ہے کاروبار کو بچانا ہے اور غریب کو بھی بچانا ہے اس کے علاوہ کرونا کے اندر جو میجر پلیئرز یا میجر رول تھا پچھلی دفعہ کے اندر ویف ون میں بھی اور ہم نے دیکھا کہ فرنٹ لائن سولجرز کا بھی ان کو کہا گیا اور پی ایم نے بھی ان کی بہت دفعہ پریزیڈنٹ نے ڈیفرنٹ لیولز پہ ان کو سراہا گیا وہ مسیحہ جو انسانوں کی جان کو بچا رہے تھے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اور آج بھی ہم نے سٹوڈیو میں انہی مسیحہ کو دعوت دیئے کیونکہ قرآن میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائے گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی اور جو لوگ آج سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بیٹھے انہوں نے ایک کی نہیں انہوں نے کئی جانیں بچائیں پشلے کووڈ میں اور the most important thing is کہ اپنے آپ کو بالکل اپنی جان کی نا پرواہ کرتے ہوئے measures وغیرہ لیے لیکن definitely front line soldiers تھے تو ان کا interaction with covid patients زیادہ رہا اور ابھی ہم جب program شروع کرنے سے بلے بات کر رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے واپس میں لوگ یہ discuss کر رہے تھے کہ جو patient آ رہے ہوتے ہیں وہ تو ایک patient ہے ان کو کیسے بتا کہ covid positive ہے یا نہیں ہے تو وہ بلا تفریق جو ہے سب کی خدمت کر رہے ہیں اور کوشش ان کی یہی ہے کہ ہر ایک قیمتی جان کو بچایا جائے جتنا زیادہ possible ہو تو آج ہمیں join کر رہے ہیں ہمارے program میں ڈاکٹر شازگی منزور پرملالوجسٹ ہیں آئی سی او ہیڈ ہیں ایک بہت leading پاکستان اسلام آباد کے اندر leading hospital ہے اس کے اور again covid کے لے کے he has been a permanent part of our program اور ہمیشہ viewers کو ان کی knowledge میں اضافہ کر کے جاتے ہیں اور بڑے ایک interesting point of views دیتے ہیں جب ہم کرونا کی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں join کی ہے ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب نے آپ انچارج امیجنسی اسسسٹن ڈائریکٹر پولی کلینک گرمنٹ ہسپٹل ہے ہمارا بڑا اچھا فیسلٹیز ہیں وہاں پہ اور اس کے علاوہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب کرونا کی first wave تھی تو ڈاکٹر امتیاز جو تھے ڈاکٹر امتیاز وہاں فرنٹ لائن سولجر اس طرح سے کہ کرونا جو ان کا پورا سیکشن بناتا اس کو بھی ہیٹ کر رہے تھے اور ہم لوگوں نے گاہے بگاہے ڈاکٹر امتیاز سے فون پہ بلیا ان کو اور ان سے بڑی ان ڈیپس ہم نے پوچھی کہ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ یہ کیا دیکھ رہے ہیں کرونا کو اور کس طرح لڑائی کر رہے ہیں تو سر تینکیو فور جوائننگ اس آپ نے دوبارہ ٹائم نکالا ہمارے لیے اور آپ آئے ہمارے ویویورز کی نالج میں زافر کریں گے اور اس کے ساتھ ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر شفقت پرویر صاحب چیف کنسلٹنٹ ہے فیزیشن رہیم یار خان بارہ کو اور اگین جب ہم بات کرتے ہیں بارہ کو رہیم یار خان کی تھوڑا بطرہ ایریاز اس طرح سے ہیں کہ وہاں پہ کمپارٹیولی فسیلٹیز شاید اتنی اچھی نہیں جتنی ہم مین سٹریم سٹیز میں دیکھتے ہیں اسلام آباد کی بات کی جائے کراچی کی تو بہت اچھی فسیلٹیز ہیں لیکن جب ہم بات کریں رہیم یار خان بارہ کو اور یہ بیک ورڈ ایریاز جو ہمارے پاکستان کی تھوڑے تو وہاں پہ فسیلٹیز بھی اتنی اچھی نہیں ہیں اور وہاں پہ رول آف ڈاکٹر is very important تو شفقت پرویر صاحب سے بھی بات کر رہے تھے اور وہ ہم بتا رہے تھے کہ کیسے اس جگہ پہ وہ ایک ایڈکیشن بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے بھی کہ ماسک پہننا ہے ہاتھ صاف کرنے اور ساتھ ساتھ کتنا زیادہ رسک پرون ہے کیونکہ جب ایک پیشنٹ وہاں پہ ٹیبل کر کے شفقت صاحب کے پاس آتا ہے ڈاکٹر شفقت صاحب کے کلینک پہ آتا ہے یا ان کے پاس ہاسپٹل آتا ہے تو اس کو ہینڈل کرنا کمپیرٹیبلی مشکل ہوتا ہے ایس کمپیرٹو اپیشنٹ جو ایک مین سٹریم کسی سٹی میں تھوڑا ویل ایڈکیٹیڈ ایک اچھے ایڈکیٹڈ سرکل سے آ رہا ہے سر تینکیو فر جوائننگ اس اور سٹارٹ کریں گے سر آپ سے ہی تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ کا جو پریکٹس ہے ساری کے ساری اس ایڈیا میں اس بیلٹ میں جہاں پہ جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ کمپیرٹیبلی لوگوں کو سمجھانا تھوڑا ذرا آپ کے لئے پہلی ویو میں مشکل رہا ڈیو تینک پیپلو اوہ دے کہ آپ ان کو سمجھ آگئی ہم نے ماس پہننا ہے ہاتھ دھونے ڈسٹنس منٹین کرنا ہے رہیمیر خان سہودان پنجاب کا بڑا ریموٹ ایڈیا ہے جس میں ایڈکیشن لیٹریسی ریٹ آپ کو پتا کافی کام ہے پھر یہ ہمارا کیچمنٹ ایڈیا سارا انٹیری سندھ ہے بروچستان ہے ڈی جی خان ایڈی وہاں لوگوں کو ایک ایڈکیشن کام ہونے کی وجہ سے انیشلی دے دیڈنٹ بلیو کہ کرونا نامی کوئی چیز ہے انلسس ڈی والے انوالڈ دوسری نمبر پہ یہ کہ انٹیری سندھ میں وہ مس ہو جاتے ہیں ڈیاغنوزیز میں تو سٹیٹ وے ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ وی آلویز اٹ رسک میں بھی اسی رسک میں رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے بچ گیا پافی آپ آفٹر لانگ ٹائم تو میں جو چیز کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جتنے بھی ہم ایس او پیز لوگوں کو بتاتے ہیں ان کے ڈیپینڈ کرتا ہے ایڈوکیشن کیا ہے آئیکیو کیا ہے کیا وہ اس کو سگنیفیکنٹلی لیتے بھی ہیں کہ نہیں ابزرب کرتے ہیں کہ نہیں دوسری نوٹ انوالڈ وہ سمجھتے ہیں یہ کرونا جو آنا ایک مزاک ہے ہے یا نہیں کیونکہ ان کو نہیں ہے لیکن جن کو ہوتا ہے صرف انہی کو پتا لگتا ہے پھر یہ کہ ایس او پیز لوگوں کو بتاتے ہیں اس وقت تک اتنی زیادہ اویرنیس لوگوں کو ٹریٹمنٹ کی بھی نہیں سی تو دوسری نوٹ انوالڈ مارچ اپریل میں این ارلی جون اس وقت ٹریٹمنٹ میں اتنا زیادہ اچھا نہیں پن تھا کیونکہ لوگ ہی سمجھتے تھے اوکسیجن لے لیں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اس کا لوگوں کو پتا لگنا شروع ہو گیا کہ اس میں یہ جو کوگلویٹی کا ایشو ہے اس میں لنگز کے ساری انوالمنٹ کے علاوہ سائٹوکن سٹارمز آ سکتے ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو یہ بہت تو میرے خیال میں یہ تھا کہ وہ جو شروع کے تین چار مہینے تھے اور ابھی بھی وہاں لوگوں میں یہ ہے کہ دوسری نوٹ انوالڈ تو انہیں سمجھانا پڑتا ہے ہر ایک کو تو پھر بھی آپ یہ پہن لیں اس کا فائدہ یہ ہے اور احتیاط کرنی پڑی کیونکہ دیفنیٹلی وہاں پہ ہم نے دیکھا کلچرل بھی ہمارا ہے ہاتھ جب تک نہ ملائے جائے ڈاکٹر صاحب سے تو وہ وارم ویلکم ہی نہیں ہوتی تو اس ساری چیز کو کمپاریٹیوی جب ہم بات کرتے ہیں شازنی مندود صاحب سے امتیاز صاحب سے تو بینگ ونہ او میجر سٹیز لیٹریسی لیڈ بھی ہاں پہ بہتر ہے تو جو انٹیئر کے داکٹرز ہیں ان کے لیے تو تو ایسی ایسی بھی ہاتھ سچویشن انٹیئر کے دیگر اور لوگوں کو ایڈکیٹ کرنا کہ آپ نے ہاتھ نہیں ملانا آپس میں گلے نہیں ملنا اور آپ نے تھوڑا سوشل ڈسٹنس منٹین کرنا ہے ڈاکٹرز آپ کے آفس میں آرہے ہیں تو آپ نے ماس پہن کر آنا ہے اگر خانسی آرہی ہے تو آپ نے اس کو کس طرح آپ کو کوئی کرنا اور بچانا ہے دیو اگری ایسی بھی ہاتھ انٹیئر کے لیے بہت مشکل ہیں اسلامباد میں ویسے بھی فیسیلیٹس زیادہ ہے ایویرنس زیادہ ہے باقی لوگ موسٹلی ایڈکیٹڈ ہیں باقی یہ لیے اسلامباد ساری جنگوں سے ایڈکیٹڈ لوگ ادھر اسلامباد میں آئے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ڈاٹ ساب ٹھیک ہے نا کہ ہمارے ویسے معاشرہ بھی جو ہے نا جب تک گلے نہ ملو تو وہ کچھ نہیں ہے لوگ مائن کرتے ہیں کسی کے لیے نہ ملو ہاتھ نہ ملاؤ تو یہ بات ڈاٹ ساب جو ہیں ان کے بات ٹھیک ہے ڈاکٹر امتیاز صاحب آپ کا اپنا ایکسپیرینس راہ کرونا جو وارڈ بنا پہلا پولی کلینک میں اس میں آپ نے ایک انچارج لیا وہاں پہ اور چارج لے کے آپ نے اس کو بڑا اچھے طریقے سے سہل طریقے سے اس کو پورا فائٹ آف کیا اس پوری سیچویشن کو ہنڈل کیا جب ہم بات کرتے ہیں اب کی اب وارڈز دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں بننے شروع ہو گئے ہیں اس کی پرپریشن کی جا رہی ہے بہتر طریقے سے جو پہلا ایکسپیرینس تھا اور اب جو سیکنڈ ایکسپیرینس سیکنڈ ویف کا آ رہا ہے دیو تینک چیزیں اب ذرا زیادہ اچھے طریقے سے ڈسپلنیری طریقے سے سالو ہو رہی ہیں کمپاریٹیولی کمپاریٹیولی جہاں ہمیں کرونا نے چھوڑا تھا اس وقت بڑے اچھے حالات پر چھوڑا تھا یعنی جیسے ایسا سمجھو ہمیں کرونا نے کوئی ڈیمیج نہیں کیا تھا اس وقت اللہ کا شکر تھا اور ابھی بھی جو ہیں اس وقت ہم اتنے اچھے پریپیر نہیں تھے جتنے آج ہیں یعنی اس وقت ہمیں بور ٹائم لگا تھا پریپریشن کیلئے ابھی جیسے میرے خیال میں کچھ ہفتے ہو گئے دو تین ہفتے جب سے یہ دوسری لہر آئی ہے تو ہم نے اپنے آپ کو کہ ہمارے پاس سارا وہ ایک میپ بنا ہوگا تھا تو ہم پریپیر اس وقت سے زیادہ اچھے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے پاس پیشن آ رہے ہیں ویسے شاہر سنی منظور صاحب کی ہوتے میں مجھے تو یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے وہ زیادہ ایکسپرٹ ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی پیشن بہت زیادہ سیوئے رہے اور حالات جو ہیں جس طرح پیش لیتے ہیں ویسے اگر ہم باز نہیں آئے تو ویسے نہیں رہیں گے حالات تو ہم ذرا اچھے حالات کی طرف نہیں جا رہے ہیں چیزیں چیزیں کیونکہ دیکھیں اس وقت ہم بہت زیادہ خیال لگتے تھے ہم چاروں جو یہاں بیٹے ہیں صرف چار بندوں کی بات کریں ہم اس وقت یہ چار بندے زیادہ احتیاط کرتے تھے آج نہیں کرتے ہم ہاتھ بھی ملاتے ہیں ہم گلے بھی ملاتے ہیں ہم شادیوں میں بھی جاتے ہیں ہم بچوں کو سکول بھی چھوڑنے جاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے مسجدوں میں بھی جا رہے ہیں ہر جگہ جو ہماری ایکٹیوٹیز ہیں جیسے ہم نارمل زندگی گزارتے تھے تو وہی ہماری نارمل کی روٹین ہے اور یہ بہت زیادہ دنجرس ہیں اب ہم اچھے حالات کی طرف نہیں جا رہے ہیں شادلی صاحب آپ سے بات کریں گے ہم نے پرگرام کیا تھا کرونا کی سیکنڈ ویف کے سٹارٹ پر ایک سوڑا رہا تھا اور جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے بہت زیادہ امفیسائز کیا تھا کہ اگر اس وقت قوم تھوڑا سا ہوش کے ناخون لے لے تو چیزوں کو سمحالہ جا سکتا ہے آپ کو لوگ ڈاون کی طرف نہیں جانا پڑے گا آپ کو چیزیں بہتر طریقے سے ہو سکتی ہیں اچھے طریقے سے اس کو ہم دوبارہ سے سیکنڈ ویف کو بھی کارڈن آف کر دیں گے اب ریسنٹلی جو سٹاٹیسٹکس آ رہے ہیں جس طرح سے انکریز آ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ 32, 33,000 کے پر ہمارا نمبر پہنچکا ہے ایکٹف کیس اس کا پاکستان میں اور ہم 3-4 ہفتے پہلے سمویر اراؤنڈ 2-3,000 کے بعد تھے بیلی کیسز تھے کرونا کے یہاں پہ ہاں پہ شکریہ بہت بہت آپ کا پہلے تو پرگرام میں بلانے کا تو میرا تو یہ خیال تھا کہ ہم اس پہ کبھی پھر دوبارہ نہیں آئیں گے موضوع پہ بات کرنے اور دونوں ڈاکٹر صاحبان نے بہت اچھا انہوں نے بتایا اور یہ چیلنجز تھے ان کا اپنے جس جگہ وہ کام کرتے ہیں وہاں تو واقعہ میں انہوں نے از ای فرنٹ لائن سولجر کے بڑا مشکل ہے یہ چیز انتیاز نے اپنا کیا اور ہم اپنے اس پہ کریں یہ پرڈکشن تو تھی دنیا میں سیکنڈ ویب نے آنا تھا اور ہم آپ کے پرگرام میں بھی اور مختلف میڈیا بھی اور ہر طرف سے چل رہا تھا اس کو ہم نے یہی کیا کہ جب یہ دب گیا ختم نہیں ہوا تو لوگوں نے جس طرح معاملات ہیں انتیاز کہہ رہے ہیں کہ وہ اسی طرح نکل آئے شادی بیعہ پہ مسجدوں میں آج بھی جو نماز پڑھی ہے تو اس میں صرف مجھے لگتا تھا میں نہیں ماس پہنا ہوئے اور کسی نے نہیں پہنا ہوئے تو ای تینک یہ سوشل پرابلم جو ہیں نا یہ صرف ڈاٹ ساپ کی جگہ پہ نہیں ہے ہمارے ہاں بھی یہ ہے ہم بہت ایڈوکیٹڈ بھی ہیں لیکن وہی بات ہے کہ لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے اور وہ کہتے ہیں کہ کرونا کیا ہے اب تو گزر گئے ہیں ہمیں پتہ یہ دو دوائیاں کھالنے ہیں تو یہ ہو گیا ہے کانسپریسی تھیوریز ابھی تک چل رہی ہیں اور ارد گرد ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو اس سے ہمیں نقصان ہوتا جا رہا ہے اور جو آپ ابھی بات کرتے ہیں سٹیٹسٹیکلی تو ہمارا جو سرج ہے وہ پیک اپ آ گیا ہے اور آپ دیکھیں دو تین ہزار میں خود جولائی کا گرف دیکھیں اور اس میں دیکھیں تو وہی دو ڈھائی ہزار کیسز ڈیلی پوزیٹیو ہو رہے ہیں اور اس میں مواد بھی شرع کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے بیڈز بھر گئیں ڈاٹ ساپ اس پہ کمنٹ کریں گے اور ہم اتنے ٹیسٹ بھی نہیں کر رہے تھے ہمارے ٹیسٹ اتنے نہیں ہو رہے تھے جتنے آر اب ان کا بھی سپتال ہے ہمارے پاس بیڈز نہیں ہے میرے پاس ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں جی ہمیں بیڈ دے دیں لیکن بیڈ ہے نہیں ہمارے پاس اور زیادہ ٹائٹ سیچویشن ہوتی جارہی ہے مریض زیادہ آتے جارہے ہیں اور اب سیچویشن وہی ہو گیا ہے جس پہ ہم پہلے گئے تھے تو یہ ایک خطرناک حد اختیار کر رہی ہے اور ہو چکا مطلب اس میں آگئے ہیں باقی جو بات ہے لاکڈاؤن کی اور ان چیزوں کی تو یہ تو حکومت پاکستان کا کام ہے ہم اس میں نہیں بول سکتے کیونکہ ہمیں از ای شہری بھی کچھ کرنا چاہیے ہمیں بھی یہی پرابلم ہے جو ڈاٹس آپ کو ہے ان کو ہے کہ لوگ بات نہیں سنتے وہ بات کیا نہیں سنتے کہ صرف ماس پہننا ہے آپ نے کراؤڈیڈ ایڈیاز پہ نہیں جانا ہینڈ سینیٹائزر یوز کر لیں ہاتھ دھولنے سوشل ڈسٹنسنگ کر لیں وہی چیز سیم وہی چیز ہے جہاں بیٹھیں اور اسی کی وجہ سے آج ہم نقصان اٹھا رہے ہیں اور ہم اسی سیچویشن پہ دوبارہ آئے ہیں جہاں پہ ہم پہلے تھے so you think the things are getting out of it is getting out it has gone out of control اور آپ دیکھ لی جائے گا کچھ دنوں میں حکومت پاکستان جو ہے وہ پھر کافی strong measures لائے گی اور ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ لوگ نہیں مانتے ہر چیز کھل گئی ہے لوگ ہمارے اگر آپ دیکھیں یہ ویف اس لیے بھی آئی تھی کہ سب کچھ کھولا گیا تھا حکومت نے اور لوگ جو ہے سیاہت اور تفریقہ علاقوں میں چلے گئے اور ایک حجوم تھا لوگوں کا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے پھر وہاں انٹریکٹ ہوئے پھر وہ واپس آئے انہوں نے مزید تو یہ اسی کا ایک سارا اسی سنسلے کا آگے ہمارے پاس جو results آتے جا رہے ہیں شفقت صاحب آپ سے بات کریں کہ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ واقعی میں گورنمنٹ کا ہی قصور ہے سارا حکومت کی ذرہ داری ہے کہ روکا جائے کرو نا کوئی اینڈیویجویل عوام جو اس کی بھی کچھ رسپونسیبلیٹی ہے ہے ہی عوام کی اب میں ادھر شیخ زیادہ ہاسپیٹل میں تھا وارڈ کا انچارج اب یہ ہے کہ ظاہر تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک پرائمری ہیلتھ سینٹر ہوتا ہے پھر سیکنڈری پھر ترشیری تو میڈکر کالیجیز آلویز ترشیری ادھر یہ ہے نا مجھے پرائمری کے طور پر بھی کام کرنا پڑتا کیونکہ انٹیریئر سیندھ بلوچستان میں کوئی اس بندہ اس لیول کا ہے ہی نہیں کہ وہ کرونا سسپیکٹ کرے ٹھیک ہے اور پیپل میناٹ افورد دی پی سی آلویز ٹیسٹ تو ہمیں ان بندوں کو میں سے ایز ای پرائمری ہیلتھ سینٹر بھی ڈائیگنوز کرنا پڑتا ہے پھر اممر نے سیکنڈری کی بجائے ہم ڈائریکٹر شری نزدیکی یا میڈیک کالیج ادھر بھیتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ پاپولیشن بڑھنے سے اتنے بیڈز نہیں بڑھے جتنے ہونے چاہیے تھے ٹھیک ہے تو اس کی وعی سے کیا ہوا آؤڈ ڈور بند کر دی ہے انہوں نے آؤڈ ڈور کے بعد وہ جو ناربل ڈیزیزیز تھی وہ انہوں نے اس ٹائب کی پوز کرنی شروع کر دی کہ دیا ہیونگ سمتھنگ ریلیٹر ٹو کرونا تاکہ وہ اس طرف سے ڈاخل ہو جائیں یہ بھی عوام کی طرف سے تھا گورنمنٹ تو کتنا کر سکتی ہے ٹھیک پھر شروع کی سٹیجز میں آپ نے دیکھا کہ یہ سی پیپ وغیرہ نہیں تھا اس کو ضرور سمجھتے تھے کہ بس وینٹ پہ ڈالیں اور وہ بھی اس پوائن پوزیشن میں کوئی پروننگ شروعنی کا کونسپ نہیں تھا لوگوں کو کوئی سٹری رائیڈ کا رول نہیں پتا تھا کوئی انٹی وائرل وائر اڈیمیٹس وائر کرنی پتا تھا کوئی سو میں سے سلیکسین اور اس ٹائپ کی چیزیں آہ 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 وٹیو کال آہ کہ ہپری وغیرہ کرنی کون اب وقت کے ساتھ یہ ہمیں سب چیزیں پتہ لگیں یہ آپ بڑے مشکل مشکل سے نام لے تو میں تو ڈر رہا ہوں دو تین چیزیں دو تین چیزیں میں اس میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ یہ زیادہ برڈن آ گیا پرائمری ہیلتھ پہ اب پرائمری تو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ وہ شاید گاؤں میں پرائمری ہیلتھ یو ڈولور ہیلتھ سینٹر وغیرہ وہ نہیں ہیں وہ ڈریکٹ ہی سودان پنجاب سے ڈی جی خان وغیرہ سے ڈریکٹ آپ کے پاس آئیں گے انٹریر بلوچستان سے آئیں گے اور بلکہ سارے بلوچستان سے اور انٹریریر سین سے آئیں گے ٹھیک ہے اب انہی میں سے آپ نے سیگریگیٹ کرنا ہے ان کو سیکنڈ آہ ٹرشری ہیلتھ کیر پہ اب ٹرشری پہ ڈپین کرتا ہے کہ یوجیلی لوگوں کو پاس دس سے پندرہ ہسپیٹلز میں آئی سی او میں بیٹس ہوتے ہیں ٹھیک اب ان پہ جب لوڈ زیادہ ہوگا تو ہی شوڈ بی ارینجنگ این اے وے کہ جس میں کچھ لوڈ شیئر ہو جائے ہیں کچھ پرائیویٹ ہسپیٹلز میں بھی ہمیں چاہیے کہ کچھ کمرے جسے کہتے ہیں نا کہ خدا کے واسطہ ہی صحیح اور جو بھی مشکلات آتی ہیں قوموں پہ تو قومیں اپنے آپ سے کچھ کرتی ہیں ڈونیٹ کرتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ دس پندرہ بیٹس ہر پرائیویٹ ہسپیٹل دے دے تو that's all اور ہر بندے کو وینٹ پہ ڈالنا بھی ضروری نہیں ہے اس سے پہلے پہلے آپ منیج کر سکتے ہیں اجسانی سے تو بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو ٹیسٹ کرنے سے اور آپ کو پیشنٹ کو ووچ کرنے سے لازمی نہیں ہے کہ وہ سائٹوکین سٹوم میں ہی جائے اس سے پہلے پہلے تو ہمارا پرابرم ساؤدن پنجاب میں صرف یہ تھا کہ پرائیمری بھی ہم سے ترشری بھی ہوتے ہیں ادھر یہ ہے کہ جو بھی آئے گا پیمس میں آئے گا یا پولیکلینک میں آئے گا تو وہ ترشریز ہی سمجھ کے کوئی نہ کوئی اس کو ریفل کرے گا وہ بندہ پہلی منٹلی پرپیرد ہوگا تو یہ ہمیں جو میرے خیال میں جو فالٹ ہے نا وہ یہ کہ پرائیمری والے ان کو بھی سٹینٹھن کرنا چاہیے ڈاکٹرز کو کہ ہاو ٹو ڈائیگنوز ہے کہ سسپیکٹی آف کوویٹ یہ بھی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے یہ ڈاکٹر کی اپنی ایکومین ہے کلینکل ایکومین ہے کہ اس پہ سسپیکٹ کروں کہ نہ کروں اور پھر کوئی ایسی انجیو یا کوئی ہو جو پی سی آر کو کم قیمت میں کرنے کے لیے ہو تاکہ آپ ایک بری عام انفلونزہ میں اور اس میں ڈیفرینشیٹ تو کر سکے تو میں نے تو دیکھا کہ پرائیوٹ اس میں ایویننگ آرز میں میں نے دس دس کرونا کے فول بلون کرونا کے cases دیکھی ہیں بکوز everybody was avoiding them they were just forwarding them جس طرح ہوتا نا یہ ہمارے ملک میں کہ یہ مسیبت ہے میرے پاس نہ رہے اگلے میں چلے جائے اگلے سے چلے وہ اگے اگے بھیجتا رہتا تو یہ اس علاقے میں یہ اچھا this is a surprising attitude I doubt ہمارے ہاں پہ اسلامباد پنڈی میں this is an attitude with the doctors doctors have been very good do you agree with that یہ attitude رہا ہے pushing pushing forward the patients we are talking about the trushri these people are from the trushri care میں بات کر رہا ہوں کہ primary پہ اگر آپ ڈائیگنوز ہو جاتا ہے جو انٹیری میں doctors بیٹھے ہیں ان کو بہتر strengthen کریں yes primary level پہ strengthen کریں گے تو وہ trushri پہ تو بوجھ نہیں پڑے گا primary primary والوں کے پاس تو source ہی نہیں ہے نا ہمارے ہاں ملک میں primary جو ہماری health ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہیں یعنی دیکھیں poly clinic یا pins کونسا مریض اس کو آنا چاہیے ہمارے پاس آپ سمجھے کہ primary health والوں سے جب تک وہ patient جب تک ان سے diagnose نہیں ہوتا یا ان سے handle نہیں ہوتا پیرو ہمارے پاس آنا چاہیے نا ہمارے الورد poly clinic 32 dispensaries ہیں پوری اسلامباد میں میں اسلامباد کے بات کر رہا ہوں تو پھر جا کے وہ poly clinic کانا چاہیے اپیوم جانا چاہیے تو primary ہمارا جو primary وہ بہت weak ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن لیکن شفقت صاحب کے ساتھ انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ دیکھیں جو ڈاکٹر وہاں پہ بیٹھا ہے اس کی رسپونسیبیلٹی کی وہ اپنی پروفیشنل گروت کیس طرح لے رہا ہے کون سے کیس کو اس نے دیکھنا ہے ڈاگنانسز کر کے یا کلینک پہ بیٹھ کے کہ یہ واقعی میں آیا اس کو سسپیکٹ کریں آگے میں ریفر کروں یا میں اس کو یہاں پہ دوائی دے کے ٹھیک کر سکتا ہوں یہاں پہ رکھیں پندہ دین یا ایک مہینے کا فیور ہے دنیا جہان کے انٹی بائیوٹک ازومیکس بغیرہ سب کچھ ہی لے رہے ہیں اب اس کو کافی ہے تو ایک ایک سرے کروا لیں ایک بلڈ کمپلیٹ کروا لیں جس میں لیمفورسائٹس کی کاؤنٹ آئی جائے یہ تھوڑی سی اگر اس میں سسپیکٹ کرے اب ہر ایک میں ادھر سسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے پریفری میں ملیریا اور ٹائفائٹ بلکل ٹھیک اب جب ایک چیز پینڈیمک ہے تو آپ ملیریا ٹائفائٹ کو تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیں یہ دیکھیں کہ ویڈر ہی سسپیکٹڈ آف کوویڈ اور نوٹ تو وہ پریمری لیول کی اس کی سوچ پہ دپین کرتا ہے اب تک وہ ڈاکٹر جو ہوا نا صرف صرف ملیریا اور ٹائفائٹ اور ڈرپل لگانے پہ تھا بلکل تو ویہیب ٹو ایڈوکیٹ سم کوئی کورسز ہوں جس پہ ٹرشری والے ان کو ایک ایک ہفتے کی کورس دے دیں ٹیچنگ بتا دیں ایک زمانے میں جساں ٹوبرکلوسیز نہیں منیج ہوتی تھی لوگوں کو تو انہوں نے ٹوبرکلوسیز کے لئے ٹرشری میں ان کی سپیشل کورسز کروائے تاکہ لوگوں کو اٹلیس پریفری میں کیونکہ ہر پریفری میں ایک پانچ سو ایم اے کا ایکس وے ہوتا ہے آپ کو چیسٹ کا پتہ لگ جائے گا پھر آپ کو اس کا بلڈ کمپلیٹ کروالیں وہ بھی آپ کو پتہ مشین نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ شوڈ وی سسپیکٹ کوویڈ اور وی شوڈنٹ بجائے کہ ہم ملیریا اور ٹائفیڈ اور ڈرکون پہ رہے ہیں ڈیفنیٹلی ان چیزوں پہ پھر شادی صاحب ڈیو اگری ویڈا کہ کیونکہ ہم اگر دیکھیں جس نے اگر سیکھنا ہے تو وہ اس گاؤں سے بھی آ جائے گا جہاں پہ روٹ نہیں جاتی وہ سیکھ لے گا اور جس نے نہیں سیکھنا تو وہ مین سٹی میں بیٹھ کے بھی نہیں سیکھتے ڈاکٹرز یا ہم کسی بھی پروفیشن کی بات کریں ڈاکٹرز ڈیو اگری ویڈا کہ اگر یہ ہم کر لیں کوئی ریفریشر کورسز ان کو کرا دیں کوئی ڈیاغنوسز بہتر کرتے ہیں تو جو مین آپ کا ہسپٹلز ہیں مین سٹی میں ان پر تھوڑا پریشر تھوڑا کم ہوگا یہ تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے اور یہ مطلب دیکھیں اس ٹائم پہ کوئی اور ببا نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ کووڈ کے جتنے مریض آتے ہیں ان میں ٹائ فائد ٹیسٹ پوزٹیب ہوتا ہے اس کو وہ ٹائ فائد ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اب ملیریا تو اس موصل میں کون سا ملیریا ہوگا مطلب چلو ہزاروں میں لاکھوں میں کوئی ایک ملیریا ہوگا نا کوئی ڈینگی نہیں پھیلا ہوا کوئی ملیریا نہیں ہے اس ٹائم پہ تو آپ اس کو ملیریا نہیں ٹریٹ کریں اب جو یہ پینڈیمک ہے نا ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے تو بیسیکلی ان کی بات بلکل صحیح کیونکہ ترشی کیر ہاؤسپیل ہمارے پہ بہت برڈن ہے ہمارے پاس بھی پیریفری سے لوگ آ رہے ہیں مطلب ہمارے پاس بھی اگر آپ دیکھیں تو تحسیل اور ڈسٹرکٹ لیول تک کہ بھی لوگ آ رہے ہیں تو پرائمری کیر پہ اگر وہ بوجھ لے لیتے ہیں ادھر ہی ان کا کچھ ٹریٹ ہو جاتا ہے انیشیلی کو اس میں کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں سب کو پتا ہے کیا دینا ہے ایک دو انٹیبائٹک دے دے کسی کو سٹریڈائٹ کی ضرورت ہے کسی کو کوئی اور چیز دینی ہے تو وہ دے دیں کیونی شروع میں جو مریض آتا ہے وہ اتنا بیمار نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا وہ اپنا اس سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے اور یو جی چار پانچ دن میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو غلط دوائی دے دیں گے یا غلط بھی نہیں اگر آپ اس کی اپروپیٹ دوائی نہیں دے دیں گے تو زیادہ بات ہے آپ اس کو پرولانگ کر دیں گے وہ برڈن پھر ترشی کر ہسپیٹل پہ پڑ جائے گا تو ایپسلوٹلی ڈاٹ ساب رائٹ ہے کہ اس کو وہیں پہلاج کر ہاں پھر وہ اس سے ٹویٹ نہیں ہوتا پھر وہ برڈن آپ نے پیچھے رکھ لیا نا اس کو نکال دیں گے تو آوائیڈنس آف ٹریٹمنٹ یا مجھے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں آپ خود بھی ڈاکٹر جا سکتے ہیں ایک دو گھنٹے ان کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو وہ ٹریننگ خود ہی آ جائے گی ان کو پتا چاہتے ہیں ہم نے سری لنکا سے بندے بنگوائل اپنے ہیڈ آف ٹی ڈپارٹمنٹ ڈیفرین کے پروفیسر انہیں ڈہنگی کے لیے انہوں نے بریف کیا انہوں نے اپنے اپنے کنسرن ترشیری والے میں آکے ینگ ڈاکٹرز کو اور ان کو پیا تو یہی چیز ادھر ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے کچھ سینئر مورس بندے جنہیں ہم نے ڈیفرینشیٹ کرنا بٹوین کوویڈ اور نون کوویڈ بس وہ کرنا آ جائے نا جس سینئر کو جونئر کو ایسا تھا ٹرین کھا دے اس وقت آپ ملے رہے ہیں ٹائفرین نہ سوچیں اس وقت سوچیں تو یہ سوچیں اس کے لیے بیسک ٹیسٹ کے بلٹ اس کے لیے بیسک ٹیسٹ کے ایکسے ٹیسٹ وہ تو ہر جگہ بھی لے بہتا ہے وہ ہر جگہ بھی لے بہتا ہے پرائمری کیر میں بھی لے بھلیں بھلیں پلس سر وہ جو ہوتی ہے نا دس پندرہ دن کی فیور فیور آن آن آف دنیا جہان کی انٹی بارٹک وہ کھا چکا ہوتا ہے اس کو سسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ کوورٹ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں نا وہ اس میں جو پیشنٹ آتے ہیں نا اصل میں ڈاکٹ صاحب نے بات کرے نا ایٹی تو ایٹی فائی پرسنٹ تو مائل ڈیزیز کے ساتھ آئیں گے ان کو تو آپ نے کوئی اسپدار میں نہیں بھینا اگر آپ ان کو وہیں پہ روک لیتے ہیں ان کی بیماری کو نہیں بڑھنے دیتے تو وہ تو سب ریکاور کر جائیں گے ٹارگٹ وہ پاپولیشن ہے باقی ٹھیک ہے وہ دس پندرہ آئیں گے وہ ان کے پاس بھی آئیں گے میرے پاس بھی آئیں گے باقی رشی کیر ہسپیل میں آئیں گے پھر وہ سیریس ہمارے پاس جو چار پرسنٹ ہے وہ ان کے پاس آ جائیں گے میرے پاس وہ پھر ہمیں ہینڈل کرنا یا ان کے پاس چلے جائیں گے وہ جو پہلے روکنا ہے نا وہ اگر آپ کر لیں تو دیفنیٹی کہ پہلے بند بان دیا جائے جو آپ نے بڑی اچھی بات کیسے ڈاکٹر شف کے ساتھ نے بہت بڑا ان کا ان کا رول ہے پرائمری کے بہت بڑا رول ہے اس میں بہت زبادہ اور اس کو ایکسٹرہ خرچینے کی ضرورت نہیں ہے سیسٹر میں میں ایک پرانی بات کرتا ہوں سوائن فلو کا جب اپی ڈیمک آیا تھا پین ڈیمک اپی ڈیمک اپی ڈیمک تو میں اس میں کر رہا تھا تو نائی ایج کے ساتھ ہم مل کے میں جاتا تھا ہم لیکچر دیتے تھے ہم نے بڑا پرگرام ان کے ساتھ یہ کی ہے پرائمری کیر کے اپنے مطلب ڈیسٹرکٹ میں ان کے تو ہم کرتے رہے ہیں یہ نہیں کہ کوئی نئی بات نہیں ہے اب روڈ صاحب نے ترشی کیر ہسپریل میں یہ اپنی کلاسز لے سکتے ہیں کوئی اور ہیں یہ لے سکتے ہیں ہم لے سکتے ہیں تو یہ آپ ایک نولیج ہے جو اپنے اس پہ اور اس وقت ہمیں شدید سخ ضرورت ہے پرائمری لیول پہ اس کو اگر ہم سٹرنٹھن کرلیں تو ہمارا لوڈ ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا comparatively جو وبا کا ایک سپریڈ ہے اس پہ بھی سپریس ہو جائے گا ناظرین بہت امپورٹن بات کی اور شاید یہ وہ ایک نکتہ ہے جس کے پر ابھی تک ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں پروفیشنل سینئر ڈاکٹرز ہیں شاید ان کی ان کا خیال نہیں گیا یا وہ اس چیز کو کو مس آؤٹ کر گئے سمہاو اور گورنمنٹ لیول پہ بھی ڈیفنیٹلی انیشیٹیوز ہونے چاہیے تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں پرائمری سیکٹر کو تھوڑا سٹرنٹھن کریں تاکہ لوڈ رک جائے یہاں پہ بریک لینے کیا وقت آگیا ہے اور ہم بریک لیں گے لیکن بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا ہم کچھ یہ بتاتے جائیں کہ شازدی منظور صاحب نے جو پریڈکشن کی تھی ٹیسٹس کو لے کے اور کوویٹ کی سمٹمز کو لے کے سیکنڈ ویو میں اس کے بارے میں پی ایم نے بھی بات کی اور اس کو بڑا ہیڈ لائنز ملی انٹرناشنل میڈیا پہ مختلف جگہوں پہ وہ کونسی بات تھی اور وہ کیا کوویٹ کی سمٹمز تھی ٹیسٹ ریزلٹس تھے کٹس تھی ان کے بارے میں کیا کہا تھا انہوں نے یہ ہم آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد دیکھتے رہے ہیں وائس آف پاکستان ویلکم باک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شازدی منظور صاحب نے ہمارے پاس ایک پروگرامی بہت مزے کی پریڈکشن دی تھی کہ جو سیکنڈ ویو آئی گی اس کے اندر سمٹمز تھوڑے ذرا اوور لائپنگ ہوں گے چھپے ہوئے ہوں گے ایم سر ایسیمٹماتک زیادہ ہوں گے بہت سارے ایسے لوگ پھیر رہے ہوں گے جن کو شاید پتا نہیں ہوگا کہ ان کو کرونا ہوا اور ٹیسٹس اینڈ ریزرلٹس جو ہیں وہ بھی شاید نیگٹیو آ جائیں آپ کو کرونا تھا نیگٹیو آ گیا پتا نہ چل سکا کیونکہ ان کا پوائنٹ او فیو شاید یہ تھا کہ جہاں تک مجھے سمجھ آیا تھا کہ پروبیلی جو وائرس ہے جو ڈیزیز ہے وہ اپنے آپ کو بہت چینج کریے دراسٹکلی تیزی سے اور اس وجہ سے اب اس کو ڈیٹیک کرنا وہ اپنے آپ کو یوزٹو کر لے گی کافی ساری چیزوں کو لے کے شادلی صاحب سے پوچھتے سر یہ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو آپ نے ایک بہت پریڈکشن کی اور یہ ہے کہ یہ ہے کہ میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا اور اس پہ زیاری بات ہے پورے میڈیا میں سوشل میڈیا اور اس پہ کافی ابھی وہ ہوا ہے تو وہ بات تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو چونکہ ہم سب لوگ فرنٹ لائن پہ ہیں ہماری یہ تو پہلے دن سے ہم اس کے اندر ہیں اور زیاری بات ہے کہ ہمارا ایکسپیرینس ہے اس پہ اور دنیا بھی دنیا میں بھی یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں تو اس میں جو چینج آئی ہے وہ پریڈکشن بھی تھی اور یہ ہو گیا ہے کہ اس کی اس کی اپنے جو علامات ہیں اور اپنی وائرس کا جو جو سے کہتے ہیں نا اٹیک ہے یا اس کی شدت ہے وہ زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس نے اپنے آپ کو چینج کیا دیکھیں جو ٹیسٹنگ کیپیبلیٹیز ہوتی ہیں نا کسی بھی ٹیسٹ کی خاص طور پر جو وائرس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی وہ سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوتی اگر بہت اچھی ٹیکنیک سے کریں بہت اچھا پی سی آر ٹیسٹ ہو بہت اچھی لی بارٹی اگر آپ کریں تو ہنڈڈ پرسنٹ کوئی چیز نہیں ہے ٹیک ہوگی پہلے ہی بات تھی اب اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ ہماری ٹیسٹنگ کیپیبلیٹی بہتر ہوئی حکومت پاکستان پرائیویٹ لبارٹریز بہت اچھی بنی انہوں نے کرتے رہے اس ٹائم پہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ میں اپنی آپ کو ایکسپیرینس بتا سکتا ہوں جو ہم کر رہے ہیں پسلے چارٹ چھے ہفتوں میں اور ہمیں جو پرابلمز ہو رہی ہیں جو پریڈکشن تھی وہ یہی تھی کہ کہ اب وہ ٹیسٹ میں نہیں آ رہے مطلب آیا رہے ہیں لیکن وہ نیگٹیو ہے لیکن پیشنٹ کوویٹ کا سیریس مریض ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وائیرس اس میں کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں اس میں بڑی لمبی ڈیبیت ہے تو ایک دو باتیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اب یہ شیئر ٹیسٹ اتنے افیکٹیو نہیں رہیں گے کیونکہ وائرس اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں دنیا میں بھی ایسی ہوتا ہے ہر وائرس اپنے آپ کو چینج کرتا ہے اور وہ اب ٹیسٹ میں نہیں آرہا ایک یہ بات اور کیا آیا یہ وائرس جو ہے اب کسی جگہ ہاربر نہیں ہو رہا کسی جگہ رہ نہیں رہا کہیں فوکس اور کر رہا ہے جس جگہ اس نے جانا ہے اور وہ لنگز ہیں آپ کے تو یہ دو ایک باتیں فیکٹرز ہو سکتی ہیں اور دوسری یہ ہے کہ یہ اب آتا ہے اٹیک کرتا ہے بہت شدید اٹیک کرتا ہے تو یہ اس کی پیڈکشن تھی اور یہی پیڈکشن ہوئے اور اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے ابھی بھی جو سیکنڈ ویف جاری ہے یورپ میں ہے امریکہ میں آپ دیکھیں کہ اس کے یہ اور ہم اس میں آگئے ہیں اور یہی سٹیپ کارو ہے اور یہی ہمیں مسیبت ہے کیونکہ لوگوں کو بھی نہیں پتا چل رہا جس طرح آپ لوگ بات کر رہے ہیں ڈاکٹرز کو بھی نہیں سمجھ آ رہی تو اس میں جو ہے نا یہ پوسیبلیٹی اور یہ چیزیں ہمیں دیکھنے میں آ رہی دے ٹو دے تو یہ وہ پیڈکشن تھی اور یہی ابھی ہم ایکچولی ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہم اس سے گزر رہے ہیں تو یہ بات میں نے کہی تھی اور میں تھوڑا سا ایڈ کرنا ہوں سر کی بات میں دیکھیں سر کی بات اس لئے ٹھیک ہے کہ جب آپ کے سامنے کوویڈ والا پیشنٹ بیٹھا ہو کرونا والا آپ نے اس کا پی سی آر کروایا پی سی آر آپ کے سامنے پڑا ہو وہ نیگیٹیو ہے ٹھیک ہے پیشنٹ کو آپ دیکھتے ہیں وہ پازیٹیو ہے یعنی آپ میں سارے وہ سیمٹمز اس کے نظر آتے ہیں جو ایک کرونا کے پیشنٹ میں ہونے چاہیے ہیں ٹھیک ہے آپ جب آپ کے سامنے جو ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹیو ہے ٹھیک ہے نارمل ہے لیکن جب آپ دوسری دوسری انویسٹیگیشن پر چلے جاتے ہیں سپیشلی ایکسری چیسٹ یا سیٹی چیسٹ پر چلے جاتے ہیں تو آپ کو پیشنٹ جو ہے کرونا والا اسے ٹائم پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو پیشنٹ ٹیسٹ تو نیگیٹیو ہے لیکن آپ کی چیسٹ جو ہے اس کو کوویڈ والی پیشنٹ کی ہے تو اس میں سر کی بات جو ہے کافی حد تک وہ ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے کیونکہ میں نے خود میں نے خود دیکھا میرے پاس پیشن آتے ہیں اس کا ایکسری میں چیسٹ کرتا ہوں ایکسری چیسٹ میں پتہ چاہا فائنڈنگز جو ہے کوویڈ مریض کے ہوتی ہیں اور آپ کے سامنے جو ٹیسٹ ہوتے ہو نیگیٹیو ہوتے ہیں تو سر کی بات اس میں کافی پازیٹیو اچھی ہے اس میں انہوں نے اچھی بات کیا سر موونگ آن تھوڑا سا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ احتیاط جو ہے وہ بہت کمپلسری اور لازمی ہے احتیاط صاحب بہت ساری جگہوں پہ جلسے جلوس اور گورنمنٹ نے بارہ ان کو ریکویسٹ بھی کیا کہ آپ اس چیز کو خدارہ نہ کریں ہماری جو سیکنڈ ویو ہے وہ سٹارٹ ویوی ہے دیکھیں سر زندگی تو گورنمنٹ کی نہیں ہے زندگی انسان کی اپنی ہے ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو غلط کو غلط کرنے نہیں چاہیے ابھی اس وقت حالات وہ جو پہلا والا جو تھا کوویٹ تھا اس کو اتنا اچھا موسم مل رہا ہے ویدر مل رہا ہے باقی یہ جو موسم جو آج کل جو ویدر چل رہا ہے اس میں وہ والی سارے بیماریاں کرونا کوویٹ کے علیے کوویٹ کو وہ ہیلپ کرتی ہیں پر ایجامپل ایک مریض کو اگر نمونی آؤ گیا تو کوویٹ کا جو وائرس ہے اس کے لئے تو وہ حلوہ بن جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں حضر نیشن ہمیں اس وقت قربانی دینی پڑی گی اگر ہم یہ اس سے باز نہیں آئے جو ہم کر رہے ہیں جو گیدرنگ ہو رہی ہے یہ سارے گونر میں نے دیکھ پھر بھی کہا کہ ہم شادی چلو باہر کر دیتے تو باہر کیا کوویٹ نہیں ہوگا یا دیکھیں ہمیں بہت زیادہ سختی کی طرف جانا چاہیے ہوگا سر بیٹے میں ہمارے اس وقت بہت سارے ڈاکٹرز میرے اپنی ہسپیٹل کی اس وقت ڈاکٹر جو ہیں اس پہ ہیں وینٹی لیٹر پہ ہیں اور سپیشل پیرا میڈیکل سٹاپ نرسز باقی سٹاپ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم بہت زیادہ سختی نہ کرے حالات اس طرح نہیں جائیں گے یہ شادیاں یہ دیکھیں ابھی آپ نے اس کے کہا تھا کہ ہماری معاشی حالات یہ ہیں دیکھیں ہمیں جب تک اس وقت اب لاغ ڈاؤن کی طرح نہیں جائیں گے بہتر نہیں تنظر آرہے آپ کو شفکت صاحب what about you what's your take on this do you think کہ جلسے جلوس اتنی بڑی political gatherings movement چل رہی ہے this is making things worse I would say it should not be there number one کہ یہ اس میں بالکل نہیں ہونے چاہیے as a nation it is against number one number two ہے یہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ جی سردیوں میں نمونیاں بھی ہو جاتا ہے اگر ہم پیشنٹ کو یہ بتا دینے کہ یہ لنگس میں ایک سری سسٹم ہے جو کہ temperature oriented ہے اگر وہ تھنڈا ہوگا تو یہ ساری چیز اس کی مومنٹ موکس کو باہر نکالنے کی کم ہو جائے گی اگر وہ گرم ہوگا تو اگر یہ ہی بتائیں کہ وہ بھی تو وائرس ہے نا انفلوزہ کی طرح تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہمیں ہر پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنے پڑے گی اور وہ کس بندے کا میں کہتا ہوں tertiary primary secondary کوئی بھی ہو یہ جو چیز ہے نا کہ ہم کہنا کہ موبائل پہ وہ جو تھوڑا سا میسیج آتا ہے وہ بندہ اس کو تو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے جب آپ ڈاکٹر سے بتائے گا کہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں اور سردیوں میں اس وجہ سے بھی ہے زیادہ کہ آپ کے جو سریری مومنٹ اس کو باہر نہیں نکالے گی وہ بالکل نمونیاں کا انسیڈنس سردیوں میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور انفلونزا کے بھی اور جتنے بھی جس طرح جاپٹر انجاز آپ دیکھا کہ بہت ایک اس کو اچھا بریڈنگ گراؤنڈ مل رہا ہے جو ویدر اور ہر چیز اس کے بڑے بدست طریقے سردیوں میں تو خاص طور پر ہمیں یہ انہیں بتانا چاہیے کہ سردیوں میں تو کوئی بھی چیسٹ انفیکشن جو ہوگی نا انفلونزا سے لے کے کوئٹ تک سب چیزیں جب آپ کہتے ہیں انہیں بتانا چاہیے آپ امام کی بات نہیں پولٹیکل لیڈرز کی بات نہیں وہ جو پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے ہمیں کچھ تھوڑا بہت ان کو بھی ایڈوکیٹ کرنا پڑے گا کہ جلسوں کو تھوڑا ذرا سر ان کی بہت سارے ایسے ہیں جو اتنے سادے ہیں کہ انہیں اپنی زندگی سے زیادہ اپنے وہ لیڈرز کی پروہ ہوتی اس لئے میں تو اس پہ ڈیویٹ نہیں کروں گا میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ مانتے ہی نہیں کوئٹ کو سر بہت 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 چیز اچھی نہیں لیڈر کے لیڈر کے لیڈر ان کو تو پھر بھی سمجھ آ جائے اگر اسے یہ کہے کہ نہیں کوڑ تو ہے ہی نہیں کرونا ہے ہی نہیں اور یہ وہ یہ ایڈوکیشن گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے یا بینرز پڑھ کے کوئی نہیں کرے گا یہ ہمیشہ اور ہمیشہ کسی نہ کسی پیرامیڈکس کسی ڈاکٹر اور کسی بھی جو ہم ایڈوکیشنسٹ ہوتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں ان کو ان پیشنٹ کو کریں جو جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ بھی لازمی نہیں ہوتا کہ بلکل ہی مطلب سمپل ہو ہو سکتا ہے وہ ادھر کا مطلب بڑا ہو جس کی باتیں باقی چھوٹے مارے کریکٹ کریکٹ دیفنیٹی یہ ایڈنگ دیفنیٹی یہ ویف کو بڑھا رہا ہے اس چیز کو روکنا پڑے گا آپ پوزیشن ہو جو بھی کر رہے ہیں آپ نے جلسے دے اگر آپ کا مزارہ سیف نہیں ہے لیکن جو سامنے عوام کھڑی ہوئی ہے اس کا شاید ان کو اتنا خیال نہیں ہے وہ بیچارے اسی طرح سے منگل کر رہے ہیں مل رہے ہیں میرے خیال میں میں تھوڑا سا انٹریفیر کرتا ہوں دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ ہمیں ایڈوکیشن کی ضرورت ہے ڈاکٹرز کو بہت زیادہ ٹائم ٹی وی پر دے دیں بے شک ڈاکٹر نہ ہو پیرامیڈیکل جس کو اس کے بارے میں پتا ہوں اس کو ٹائم ٹی وی پر جو ڈرامو میں ہم ٹائم دیتے ہیں اس کو ہمیں جب تک ہم قربانی نہیں دیں گے کام نہیں چلے گا ڈاکٹرز کو پیرامیڈیکل سٹاپ کو پڑے لکھے لوگوں کو ٹی وی پر لانا چاہیے بھئی آپ لوگ ان کے بارے میں بتائیں مسجدوں میں جو ہیں ہم جو ہیں جو ہمارے پڑے لکھے لوگ ہیں جو سپیشلی ڈاکٹرز ہیں جائیں مسجدوں میں بتائیں وہاں پر بٹائیں کہ بھائی یہ کیا چیز ہے مدرس ہمیں ہر چیز میں جب تک ہم دیکھیں ہم ہمارے پاس ریسورسز تو نہیں ہیں پیچھلی دفعہ تو ہمیں اللہ تعالی نے بچایا تھا تو اب دیکھیں اس دفعہ بھی امید ہے چیزیں بہتے رہیں گی چیزیں بہتر ہیں لیکن ہمیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہم نے اس شکر کا جو ہے نا غلط استعمال کیا نہیں ہم نے یہاں چاہتا ہے یہ جو پرسنٹیج ہے نا آپ دیکھیں پہلے ون اڈر ہاف اور ٹو پرسن ہم کہتے تھے اب وہ سیون ایٹ ایون ٹویل تک ٹھیک ہے اس کا مطلب ہر بندے کو اپنا کام ڈبل کرنا چاہیے ڈبل کرنا چاہیے خواہ وہ داکٹر ہو خواہ وہ پیرامیڈکس ہو آپ لوگ میڈیا ہو ہر ایک کو اپنا کنسٹریشن زیادہ کرنی چاہیے تب جا کے ہم اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں ورنہ سیکنڈ ویو سرٹنی ویل بی مور ڈینجرس ایگری ویڈاٹ سر موونگ آن سے تھوڑا سا شاگلی صاحب آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ سے تھوڑا ذرا ہم انسائٹ لیتے ہیں باوت ویکسین ہم نے دیکھا کہ پاکستان بھی ویکسین کے اندر آگے آگے اور بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ ہاں پہ ہم بھی بریک تھرھو کر لیں کسی طرح سے اس میں ڈیفرنٹ ہمارے انسٹیٹوٹس ہیں ڈیفرنٹ جگہیں جہاں پہ بنائی جا رہی ہے ڈیفرنٹ کولابریشن چائنا کے ساتھ بھی ہم کہہ رہے ہیں کولابریشن اور اس میں خاطرخواہ ہمیں اچھے نتائجی بھی مل رہے ہیں پھر اس کے لئے ہم نے کہا فائزر والوں نے جیمنی کے اندر ایک ویکسین جو اس کو انہوں نے کہا جیسے نائنٹی فائی نائنٹی سکسن پرومیسنگ رزلٹس ہیں پھر دی موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کے گورنمنٹ پاکستان نے ایک بہت اچھا سٹیپ یہ لیا کہ انہوں نے کوئی تقریبا آموست پندرہ کروڑ ڈالر جو ہے وہ اس کو مختص کیا ویکسین کو سیکیور کرنے کے لئے یا اس کو خریدنے کے لئے پراریٹی بیسس فور دی نیشن ویکسین کو لے کے جو ریپورٹس آ رہی ہیں اس کی ڈیویلپمنٹ میں ہاو آپٹمیسٹک آئیو کہ ہو جائے گا بریک تھو یا بھی ٹائم لگے گا اس میں سے تھوڑا سا میری اپنی وہ ہے سوچ ہے میں سنتا ہوں یہ بڑا کنٹروورشل ٹوپک ہے ویکسین کا اگر ہم اس میں ویکسین پہ لگ گئے نا تو ہم وہ باتیں جو ہم یہاں سارے بیٹھ کے آپ کر رہے ہیں ڈاکٹر ازاد کر رہے ہیں وہ ہم لوگوں کو غلط اس پہ لے جائیں گے ہماری بیسٹ ویکسین تو یہ سامنے پڑی ہوئے ہیں جو پریونشن بیٹر دن کیور ہے اور یہ پریونشن ابھی ہے ہمارے پاس ابھی کوئی اور پریونشن تو آئی نہیں اس کا علاج بھی نہیں دریافت ہوا ویکسین آگئی ہے نائنٹی فائی پرسن وہ کلیم کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ان دونوں دوائیوں کو جو دو ابھی ویکسین ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں جو ابھی ٹرائلز ہو رہے ہیں وہ فیس ٹری ٹرائلز ہیں ہمیں اس کا کچھ بتانی ہو جائے گا تو وہ تو بیک تھو ہوگا ہمارے لی بہت اچھا ہوگا یہ جو ویکسین ہے ایک تو یہ ہے کہ اس نے ایکسپینسیو ویکسین ٹھیک ہے دوسری یہ دو ڈوزز میں لگے گی ٹھیک ہے تیسری یہ ہے کہ اس کی ٹرانسپورٹیشن آپ کیسے کریں گے آپ کے تک وہ کہاں آئی گی بہت سارے ڈیویلپٹ کنٹری اس کو اپنا ریزرف کر چکے ہیں ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں اور بہت سارے ہمارے ساتھ کہ ون نائنٹی ایٹ میں خرم مالک ہے مجھے نہیں پتا کتنے ہوں گے کتنے ہوں گے اب آپ بتائیں یہ ویکسین کس کس کو جائے گی کس کس کو لگے گی کہاں پہلے جائے گی تو ہمارے پہ ہمارے تک کب آئے گی یہ ایکسپیکٹڈ بھی ہے یہ ٹوینٹی ٹوینٹی کے آخر میں آئے یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ابھی آ جائے گی اور دنیا اقدم سے ارموں لوگوں کو لگ جائے گی تو یہ ابھی ویکسین کی کنٹروورسی ہے اور ویکسین ابھی اس پہ ہمیں زیادہ توجہ نہیں بہت اچھی بات ہے آ گئی بریک تھوھ ہو گیا اس سے اچھی کیا بات ہے پھر یہ ہے کہ وہ ڈیمگریفک کس پہ افیکٹ کرتی ہے جہاں ویکسین کے ٹرائل ہوئے ہیں وہ تو ان کے اپنے ٹرائل ہوئے ہیں ہمارے تک پہنچے گی ایجین ملک ہمارے ان کی پپلیشن ایک ڈیفرنٹ اس کا ڈیمگریف ہوتا ہے پھر دوسرے ہیں ان کی ہر بیماری ہر ایریا کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو پھر وہ کیا ہمارے لیے نائنٹی فائی پرسنٹ افیکٹیو ہوگی ہستہ سو پرسنٹ ہو ہو سکتا وہ پچاس پرسنٹ ہو وہ تو پھر ٹائم بتائے گا تو جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے میرا آپ سے تو یہی وہ ہے میری اپنی سوچ ہے میری وہ ہے کہ ابھی ہمیں ویکسین کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے ہمارا کام ہے کہ یہ دو ڈھائی مہینے جو اب یہ وبا ہے جساں ہم نے پہلے کابو میں پایا تھا سوشل میڈیا کے تھو آپ کی تھو ڈاکٹرز کے تھو اور حکومت پاکستان کا ایفرٹ کر کے کہ ہم اس کو اسی طرح ختم کریں ختم تو نہیں کریں دبا دیں اور ہم اس میں کامیاب ہو جائیں تو شاید ہمیں ویکسین کی بھی ضرورت نہ پڑے تو ہمارا فوکس ابھی اس پہ ہونا چاہیے کیونکہ ابھی وبا آئی ہے یہ دو ڈھائی مہینے ہمارے لیے بہت خطرناک مہینے ہوں گے جساں ڈاٹ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کول سیزن شروع ہو گیا ہے اور اس میں وہ بھی جب ملے گا تو بہت زیادہ پچی دیت انتہار صاحب دیو اگری بھی اس ہول پوائنٹ اف یو ویکسین کو لے کے بہت زیادہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں چیزوں کو دیکھیں ویکسین تو ابھی جنہوں نے بنائی ہے وہاں پر بھی اویلیبل نہیں ہے اس وقت دوسرا ہے کہ اس کی سر نے جو کہا ہے نا اس کی ٹرانسپورٹیشن کیسی ہوگی مائنس ایٹی وہ تو ہمارے پاس تو میرا خیال میں کوئی اس طرح سسٹم بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے تو سب سے دیکھیں ایک آسان ویکسین سر نے کہا نا ماس ڈسٹینسنگ سوشل ڈسٹینسنگ سوشل ڈسٹینسنگ بھی چلو ہم نہیں رکھتے لیکن ماس تو رکھ سکتا ہے نا آپ آپ مانیں گے یقین کریں گے اگر آپ کسی کہنے کہ ماس پہنے تو وہ مائن کرتا ہے آپ کسی کہنے ماس پہنے پلیز آپ نے ایدھر رکھے بھی اپنی اس کو سید ماس تو پہنے میں تو بڑے مزے کی میں دیکھ رہا تھا بلکہ میں بزار میں اوزن گیا تو میں نے نوٹ کیا کہ سے وہ ماس پہنا ہوئے سب نے تو ماس نیچے لگایا وہ ناک باہر نکلا ہوئے یا اوپر کیا ہوئے مو باہر نکلا ہوئے تو میں نے کوئی نہیں سٹاپ کتنے ہیلیریس سیچوئیشن بنیدی ویکسین انہوں نے بنائی ہے ہمارے پاس جب آئے گی ہمارے ان لوگوں سے بہت ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہیں ہماری ایمونیٹی ان سے کبھی الگ ہے تو پتہ نہیں ویکسین کیسی ہوگی لیکن یہ کہ ہمیں ابھی اپنا خیال جس طرح پچھلے اس میں ہم نے رکھا تھا اسی طرح کرونا میں کوویڈ میں تو اگر ہم اس طرح رکھیں گے تو انشاءاللہ خیر کرے گا کمپیرٹیپلی زیادہ رکھنا پڑے گا جیسے آپ نے بات کی کہ ویدر کنڈیشنز بڑی اس کو سوٹ کر رہے ہیں ست کرونا کو تو اب اس دفعہ ہمیں زیادہ خیال کرنا پڑے گا دیکھیں سر اس وقت تو کوئی خیال نہیں رکھ رہا ہم بھی نہیں رکھ رہے ہیں کوئی بھی نہیں رکھ رہا سچ بات ہوں اگر ہم پچھلی طرح دیکھیں جب میں پچھلی دفعہ گر جاتا تھا تو میں اپنے آپ کو جو ہے نا نہلاتا تھا باہر یعنی پورا وہ کر کے ابھی میں نہیں کہتا نارمل چل جاتا ہوں اور وہ دیکھیں جب تک ہم پچھلا والا وہ نہیں کریں گے جس طرح ہم نے کوویڈ میں کیا تھا وہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے اس میں اللہ کریں ہم شروع کریں جیسے پچھلی دفعہ ہم نہیں کیا تھا اور دوسرا ہے کہ جو ہمارے اس وقت مجھے صرف ایک دو میں زیادہ لوں گا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے گھر میں جو ہمارے پیرنٹس جو بزرگ ہیں جو بھی ہیں جس کے گھر میں ہمیں انہیں بتانا پڑتا ہے کہ ابو جی آپ ماس پہن کے باہر جائے کریں ٹھیک ہے جب تک ہمارے پیرنٹس یا جو بزرگ ہیں وہ ہمیں نہیں بتائیں گے یہ کام نہیں ہونے والا ہمیں ہونے بتانا پڑتا ہے کہ ابو کو فون کرنا پڑتا ہے کہ ابو پلیز آپ جب باہر جاتے ہیں تو ماس پہنا کر جائے کریں جب تک یہ بات وہ مجھے نہیں کریں گا یہ معاملات حل نہیں ہوں گے چلیں اٹلیس کا مزکم آج بھابی کو پروگرام دیکھنے کے بعد یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ جو بوتل بھا رکھی اسپریے والی وہ ختم کیوں نہیں ہو رہی آپ کہتے ہیں میں کہ کیونکہ میرا دوست ہے وہ کافی سیریس ہیں ڈاکٹر ہیں تو میں نے کہا کہ کل سے ابھی میں بہت زیادہ پیار شروع کریں چلیں that is good that's good شاہدی مندود صاحب ہم ہمارے پاس last time انہوں نے بڑی ایمپورٹنٹ اور بڑے مزے کی بات کی اور وہ جب ان سے میں نے ویکسین کیا پوچھا تو انہوں نے کہا وہی آپ کی ویکسین آپ استعمال کریں تو دیو اگری ویٹاٹ بہ بڑا مجھے انٹرسٹنگ انالیسز لگا سرکا میں ہندر پرسنٹ اگری لیکن یہ کہ میں ہرانے سے یہ گیا میں یہ یاد ہے پرسنو ایک خاتون آئی اس کے ساتھ بیٹا تھا تو اسے میرے جو رسیکشن سے اس نے کہا جی مسک لے لیں اور ہم نے فلانا فری آف پاو تو کہ یہ فور ہندرڈ کا ہو گیا گرین والا فور روپیز کا ٹھیک تو شی رفیوز شی فیلت انسلٹڈ اس نے کہا جی کہ نئی فلانا ڈاکٹر تے بغیر ماسک دے دے دہا ہے اب یہ مطلب this is attitude شی لیفت تے کلیٹ اللونگ وی دی سن اب میں مطلب لوگ اپنی یہ جو نا انا کا مسئلہ بنایا جاتی انا کا مسئلہ بلکور اس طرح جیسا آپ ائرلائن پہ جائے نا اور اگر وہ چیکنگ کرتے ہیں نا تو لوگ تھوڑے سی شروع شروع میں انسلٹ فیل کرتے ہیں حالانکہ باڈی چیکنے حالانکہ یہ نہیں پتا کہ وہ ان کی بہتری کے لیے ہے the same is true بسیز اگرہ میں جب آپ جاتے تھے تو کوئی بھی بسیز ایسے سمان کو چیک کر لیتے ہیں ہمارے لوگ سمجھتے ہیں ہمارے انسلٹ ہوتی ہے جب جو گو تھرو دی سیکیورٹی چیک پوئنٹ چیک اور نا all the thing the same is true with the mask mask لوگ اپنی وہ انسلٹ بھی سمجھنا شروع ہو گیا یہ اٹیچور کسی نہ کسی کو سمجھانا پڑے گا ماس فری بھی دے نا تو بھی ہم دیکھ یہ نہ کہیں کہ ہم آپ کو نہیں دیکھ یں کہ آپ کو ہم آپ کی بہتری کے لئے کریں ماذا تھوڑا سا ہمیں اپنا انداز بدلنا پڑے گا کہ انہیں یہ کہیں کہ یہ ماس آپ کو بچائے گا آپ کے بچوں کو بچائے گا اس لئے مین وہ کس پہ آتا پیرامیڈکس اور میڈکس والا جتنے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو پریمیری کی میں بات کی تھی وہ دنیا میں بھی اس طرح ہے لیکن الگ بات ہے کہ ان میں کور نہیں ہو سکا وہ یہ کہ جو پریمیری جس سرجری کہتے ہیں انگلین والوں اسے تو وہ بندہ دسائید کرتے ہیں کہ کس پیشنٹ کو میں ٹرشری میں بھیج کریکٹ سر وہ دیفنیٹلی آپ نے بڑی امپورٹنٹ یہ بات کی اور آخری ورڈ ہم ٹائم ہم ہم راپنگ اپ ایک آخری ورڈی بتائیں یہ ویویو ہماری کب ہماری جان چھوٹے گی سر ایٹلیس مہاری تھری مور دن تھری وانت لگے گا جس میں ہمیں اوور الیرٹ رہنا پڑے گا گوڑ سر ویویو موسم سردیک آخری وارل انفیکشن بھی آتی ہیں کوڑ کی بھی آتی انفلنزا بھی آرہ تو دو ڈھائی مہینے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی اللہ کرے جلدی ختم ہو جائے لیکن اگر ہم لوگوں کو کہہ دیں کہ ختم ہو گیا تو میرے خلصے یہ دو ڈھائی مہینے اس میں تھوڑا احتیاط کرنے کوئی بات نہیں جہاں اتنا ہم نے کیا اور ہم نے بڑا اچھے طریقے سے کیا تو جنری تک ہمیں تھوڑا احساس کرنا چاہیے کریکٹ انتیار کے ساتھ شاید منظور صاحب ہر پروگرام میں بتاتا ہے ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے اگر رہنا ہے تو ہم نے احتیاط کرنا ہے تو دوسرا کہ ابھی تو ان کا کیا کہہ ہے ابھی تو پارٹی شروع ہی اس وائرس مارچ تک تو یہ جائے گا حرام سے لیکن یہ کہ احتیاط بہت ضروری ہے ہمیں جو ہیں بہت زیادہ احتیاط مارچ تک رہے گا مارچ تک دا کسی چیزیں دیکھیں کبھی کبھی اپریل بھی ٹنڈا گزر جاتا ہے ٹھیک ہے ٹرو 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 ڈاکٹر شازدی منظور صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا ڈاکٹر انتیاز احمد صاحب آپ نے ٹائم نکالا اور شفقت پرویے صاحب آپ بھی ہمیں جوئن کیا آپ تین حضرات کا بہت بہت شکریہ میں بار بار انٹریفٹ کر رہا ہوں سواری میں آپ کا تینکیو ادا کرتا ہوں آپ سب دوستوں کا جو پروگرام میں بلاتے ہیں آپ لوگ کو فکر پڑی ہوئے اور مجھے یہ اگر میڈیا نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں نہیں نہیں سیئی اگر آپ لوگ نہ ہوتے اور آپ لوگ اگر یہاں پہ اس طرح سے بے لاز خدمت نہ کرتے ہیں دیکھیں یہ بہت بڑا رول ہے میڈیا کا ہے پرنٹ ہے الیکٹرونک ہے سوشل میڈیا ہے اس کے بغیر آپ لوگوں تک آپ پہنچ رہے ہیں دیکھیں وہ جدر کی بات کریں آپ ان علاقوں میں پہنچ جاتے ہیں تو ای تینکیو اس بہت بڑا رول ہے دوسرا ہے کہ یہ جو ہمارا ای ٹی وی ہے جس وقت اس میں بیٹھے ہیں میں یہ پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے ہر جگہ دیکھا جاتا ہے وہاں پر کوئی آئی نہ آئے کوئی آئی نہ آئے ہاں دیسنیٹی ہمیں گھوٹی دیفرن سٹیشن اور یہ موسٹ امپورٹن بات یہ ہے کہ ای ٹی وی جو ہے آپ کی تو سپیشل ہی نہیں دیکھیں جب سے میرے خیال میں کوویٹ شور ہوا آپ نے تو بہت سارے پروگرام کی تینکیو بیرے مچ آپ صرف وہ سوشل اویرنس کریئٹ کرنے کا کوئی تو نیشنل نیریٹیو بھی لے یہ سارے کے سارے اگر ہم بیٹھ کے جو مین سٹری میڈیا ہے انفرشنیٹلی اگر بیٹھ کے ایک دوسری کو بیش کرتے رہیں گے جس طرح وہاں پہ ایک پولٹیکل سرکس بنا ہوتا ہے تو ہم کوئی نہ کوئی تو وہاں پہ آئے گا فور فرنٹ پہ چیزوں کو تھوڑا سا لیڈ کرے گا بہتر طریقے سے جو نیشنل نیریٹیو اور ان چیزوں پہ ان ٹاپکس پہ بات کرے جو قوم کے لیے یہ بہت بڑی خدمت ہے اور دیکھیں یہ ایک صدقہ جاری ہے جو آپ کر رہے ہیں تو باقی وہ چیزیں چلتی رہیں گی لیکن اس ٹائم پاکستان ایک برے ٹائم سے ہم لوگ عوام اور ہم لوگ گزر رہے ہیں ہمیں اس پہ فوکس زیادہ کرنا چاہیے ہم ہمیشہ سنتے رہے ہیں کہ پاکستان بڑے نازک صورتات آپ نے اس دفعہ واقعی میں ہیلتھ آپ نے اس شروع میں بہت اچھی بات کی کہ ایک انسان کو دیکھیں جب ایک انسان ہماری پیشنٹ ہمارا ایک فوت ہوتا ہے تو پورا خاندان ڈسٹروائی ہو جاتا ہے پورا مطلب کل میرے پاس ایک پیشنٹ مطلب ہم ہو گیا ہمیں تو مطلب میں کیا کروں گا میرا تو سب کچھ تو دیکھیں نا آپ جو ایک بندے کو وہ یہی بات کر رہے ہیں آپ تو اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اس ٹائم اس سے زیادہ پاکستان میں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ ہمیں کوئی بات کرنی چاہیے دس اس ایٹ دس اس دو موست دس اس ابھی ہم بہت برے اس سے دوزر ہیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کی نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا اور شازلی منظور صاحب نے جس طرح پچھلے پرگرام میں کہا آج انہوں نے پھر سے امفیسائز کیا صرف ایک ہی چیز پہ کہ آپ نے جو آپ کے پاس ویکسین ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے وہ ماسک اور وہ سابون آپ اس ویکسین کے پر دھیان دیں آپ باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیں آپ اگر کہیں سوشل گیادرنگ میں جا بھی رہیں اور بہت ضروری ہے کہیں پہ جانا تو دسٹنس منٹین کریں اور انڈ پہ شازلی منظور صاحب نے بہت امپورٹن بات پھر یہ کی کہ آپ بے شک شاید کوویٹ سے لڑ لیں نکل جائیں اس سے یا اللہ ہمیں آپ کو زندگی دے دے جو آپ کا خاندان پورے ایک پریشر سے گزرتا ہے جو ایک سیچویشن سے گزرتا ہے that is beyond imaginations یا beyond explanation right now امتیاز صاحب نے بھی بہت امپورٹن نوٹس دیئے اور بتایا کہ اب قوم کو جاگنا پڑے گا چیزیں جو ہیں وہ شاید ہاتھ سے نکل جائیں گے اگر ہم لوگ ابھی بھی خواب غفلت میں ہی رہے and ڈاکٹر پرویر صاحب نے جس طرح بات کیا I hope کہ ہمارے جو پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں سینئرز ہیں وہ اس چیز کو سنیں گے اور اس چیز کے پھر غور کریں گے کہ کس طرح سے اب ان کو ایک لیڈنگ رول لینا پڑے گا ایک دفعہ پھر یہ نہیں ہے کہ ہمارے پروفیشنل ڈاکٹرز یا سینئرز جو تھے پہلے نہیں کرتے رہے شاہدلی صاحب نے بتایا کہ اپیڈیمک تھا سوائن فلو والا اس میں بھی بہت زیادہ ڈاکٹرز نے والنٹیرلی جا کے جونئرز کو اور فارف لنگ ایریاز میں جا کے سکھایا شاید اب اگین آپ کی پھر سے ضرورت ہے ان جونئر ڈاکٹرز کو جو شاید اس بیماری کو اس طرح نہیں سمجھ سکے جس طرح آپ بینگ سینئر ڈاکٹر اس کو سمجھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو پروگرام دیکھ کے اچھا لگا ہوگا چیزیں سمجھ آئی ہوں گی اور آپ پریکوشنری میجرز اب لیں گے جو شاید پہلے نہیں لے رہے تھے یا تھوڑے درہ لیزی تھے لینے میں اب آپ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو سیف رکھیں گے دیکھتے رہیں وائس پاکستان اجازت دیجئے گا مجھے فراز علی خان کو اللہ حافظ مجھے فراز علی خان کو دیکھتے رہے ہیں